فیم کی خاطر بنانا چاہیے یا پیسوں کی خاطر بنانا چاہیے یہ جو جیبیں لگی ہوئی ہیں یہ کنچے ڈالنے کے لیے نہیں ڈیلی ہوئی ہیں یہ پیسے ڈالنے کے لیے ڈیلی ہوئی ہیں السلام علیکم ویلکم بیک آپ کے اپنے چینل کوکی ٹیک پہ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم بات کریں گے ایک تو چینل کیوں بنانا چاہیے یوٹیب کا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ بھی بات کر لیں گے کہ وہ بنانا کس طریقے سے چاہیے تو آپ نا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل دیکھ سکتے ہیں اس پہ ویزٹ کر سکتے ہیں تو پھر چاہے آپ مجھے کچھ بھی کہہ لینا وہ ایک پروپر طریقے سے بنا ہوا ہے لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم نا اس بہت کو لاسٹ میں لے کے جائیں گے پہلے اس بات پہ آجاتے ہیں کہ چینل کیوں بنانا چاہیے فیم کی خاطر بنانا چاہیے یا پیسوں کی خاطر بنانا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے اگرنا آپ فیم کی خاطر بنائیں گے تو پیسہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ پیسوں کی خاطر بنائیں گے تو فیم خود چل کے آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میڈل کلاس جو بندے ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی بندہ موٹیویشن دے دے کہ یوٹیوب چینل پہ اپنے کیریئر پہ فوکس کرو پیسوں کو چھوڑ دو اگر آپ کا ایم ہی نہیں ہوگا آپ جسٹ ایک گریب بھرانے سے آپ نے پیسے دیکھے ہی نہیں ہے تو آپ پیسوں پہ فوکس کرو گے اگر آپ پیسوں پہ فوکس کرو گے تو آپ کو فیم بھی ملے گی آپ کا کیریئر بھی بنے گا تو ہر چیز کا اپنا ایک ایم ہوتا ہے اپنا ایک سکوپ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو جیبیں لگی ہوئی ہیں یہ کنچے ڈالنے کے لئے نہیں ڈیلی ہوئی ہیں یہ پیسے ڈالنے کے لئے ڈیلی ہوئی ہیں تو جو بھی لوگ نا فیموس ہو جاتے ہیں یا جن کے پاس بھی پیسے آ جاتے ہیں وہ جسٹ یہی بولتے ہیں کہ آپ پیسوں کو دیکھو نہیں یہ نہیں کرو اگر آپ سوچو گے نا آپ میں نے زیادہ پیسے کمانے ہیں اگر ون ملین کرس کرو گے اس پہ آپ کو اتنے بن رہے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کرس کرو گے تو آپ بہت زیادہ گما ہوگے باقی آپ میرا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں پیسے کس طرح سے کمانے چاہیے اور دوسری چیزیں بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے نا ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں جسٹ آپ نہ جا کے نا یوٹیوب پہ اون لائن ارننگ ٹائپ کریں میرے پاس موبائل نہیں ہے بنا آپ کو کر کے دکھا دیتا تو جسٹ نہ جا کے یوٹیوب پہ اون لائن ارننگ ٹائپ کریں وہاں پہ ملین سے بھی زیادہ ویڈیوز آ جاتی ہیں جسٹ اس پہ کیا بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں اس اپلیکشن سے کریں اس اپلیکشن سے کریں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے بھائی نہیں کمان سکتے آپ آپ نے اگر پیسے کمانے بھی ہیں اون لائن طریقے سے تو وہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس اسکل ہونا ضروری چیز ہے اگر آپ کے پاس اسکل ہوگی تو ہی آپ پیسے کمان سکیں گے اون لائن طریقے سے اور کوئی طریقہ نہیں یہاں پہ کوئی میتھڈ نہیں چلتا کہ آپ اس طریقے سے پیسے کمان لیں یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں نے نا ساری پلیر سٹور کی ایپس نہیں چھوڑی ٹھیک ہو گیا یہ ویڈیو نا اتنے دنوں بعد تب ہی آئی ہے میں پوری ریسرچ کر کے آیا ہوں اس ویڈیو کے لئے ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو دیکھ لیں میرے دو تین افتے ہو گئے میں نے اپلوڈ نہیں کی ساری اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کچھ سرچ کیا سب کچھ دیکھا کوئی ایسا طریقہ نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسکل کی اسکل سیکھنا ضروری چیز ہے اگر آپ کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے یا اور کتنی بھی اسکلز ہیں ایلسٹریٹر اچھے طریقے سے چلانا آتا ہے فوٹو شوپ اچھے طریقے سے چلانا آتا ہے یا پھر موبائل پہ کام کرتے ہیں موبائل پہ پکزل لے پہ بھی ہو جاتا ہے اور فوٹو پی آئے کے ویب سائیڈ ہے وہ فوٹو شوپ کی طرح جلتی ہے اس پہ بھی کام ہو جاتے ہیں اسکلزم جو اسکل ہے نا وہ ایک مین چیز ہے جس سے آپ جو ہے نا پیسے کمان سکتے ہیں یا ایزی لفظوں میں کہہ لیں کہ مین ویپن ہے جس سے آپ جو ہے نا پیسوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اور چینلز پہ جو موٹیویشن آپ کو ملتی ہیں ایجوکیشن کے بارے میں تو وہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے یونیورسٹی نہ پڑھیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں ٹھیک ہو گیا تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے چینل بنا لیا اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو بھی ساتھ لے کے اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں آپ نے نومی دسمی سے پیسے کمانے شروع کر دی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اپنی سٹیڈی نہیں چھوڑنی یہ جو میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ بھی سٹیڈی کی ہوئی ہے یا پھر سکول میں جاتا ہوں تب ہی آپ کے ساتھ بول سکتا ہوں ورنہ باہر سے میں کسی کو بھی اٹھا کے لا کے یہاں سے میری گاؤں سے بٹھا دوں وہ بول نہیں سکے گا کیونکہ وہ کبھی سکول گیا ہی نہیں اس کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے جسٹ اس کو اتنا آتا ہے پانی اٹھا دے پینا ہے مجھے کھانا کھانا ہے جانوروں کی طرح ہوتا ہے بندہ بنا تعلیم کے تو چاہے رٹہ ہی سکھاتے ہیں لیکن جو ہے نا بندہ ایک بار باہر نکلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے بندے کو کیا چیز بیٹھ رہے اب ان باتوں کو چھوڑتا ہے ہم کسی اور بات جو ہے کسی اور ویڈیو پر ہم اس پر جو ہے نا بات کر لیں گے ہم اپنی ٹوپک کی طرف آتے ہیں چینل اس لیے بنانا چاہیے اگر آپ کا ایم پیسوں کی طرف ہے تو بنا لیں کوئی ٹینچن نہیں ہے اگر آپ کا فیم کی طرف ہے تو بھی بنا لیں کوئی ٹینچن نہیں ہے مسئلہ ہوتا ہے اپنے کیریئر کا اور اپنے ڈریم کا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اپنا جو ہے نا ڈریم ایک رکھنا ہے اپنا ایم ایک رکھنا ہے اس پر ورک کریں گے بس کچھ ہی نہیں چاہیے آپ کو باقی جو نا میں نے یہ چھوٹے موٹے چینلز دیکھے ہیں ان کی جو نیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا میری سسٹرز بنا رہی ہیں اور بھائی بنا رہے ہیں ان کو کیا ہے یہ دو تین چیزیں جو ہے نا مین وہ نہیں کھا لے ایک جو ہے چینل پہ فوکس نہیں ہے ان کا ٹھیک ہو گیا جسٹ ویڈیو اپلوڈنگ ہو رہی ہے اور دوسرا چینل کے تھملین نہیں بن رہے اور تیسرا جو ہے نا لوگو بھی اچھا نہیں ہے اور بینر بھی اچھا نہیں ہے اور تھرڈ بات جو ہے نا وہ چینل کے باؤٹ میں جو دسکرپشن ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی لکھ دیتے ہیں تو اس طریقے سے چینل نہیں چلے گا کوئی ڈیکوریشن ہونی چاہیے گھر میں بھی اگر ہم سمان رکھتے ہیں وہ بھی ایک ڈیکوریٹ کر کے ہی رکھتے ہیں بھائی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں